سی راز میراج محبتان دا نیسی کسی دی سمجھ وے چانوالا صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہوتے جبرائیل سی صد لے جانوالا بازے آخدے بن دروازیاں توں کہویں پہنچیا عرشتے جانوالا عبر اکل نوئے تھے دخل کیے جانے جانوالا یا لے جانوالا یہ میرے رب کا دعویٰ ہے اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی اچھا سیر کروائی کیوں تو وہ کہا کہ میں اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو عبد منیب کو عبد مختار کو عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں اور پھر اللہ جللہ شانہو نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا معصوصات سے بھی تھا سننے سے بھی تھا کبھی حضور علیہ السلام جنت کی خوشبو سونگتے ہیں نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان عامال برد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے آج کی شب خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں اور کوئی ایسی کوتا ہی کہیں ہمارے عامال میں تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں اور پتھروں سے کچلنے کے وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجل رہتے تھے نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی ازان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سار ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی ہی آلی السولہ ہی آلی الفلا کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجل ہوتے تھے اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لوٹ سپیکر کے ذریعے سے بازار میں بھی سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتا ہی تو نہیں ہے اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ میراج کا توفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں اسی لئے السلاة و میراج المومنین کہا گیا کہ نماز اہل ایمان کے لئے میراج ہے حضور کا میراج تو یہ کہ دیدارِ الٰہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن اس امت کے لئے میراج یہ ہے کہ جب وہ پہشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی العالیٰ کہتی ہے اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس لئے اس امت کا میراج یہ ہے کہ یہ پنچ گانا نماز شیار زندگی بنا لے کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بیچینی ہو کہ نماز کی ادائی ہو اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں بلال حبشی کو جب ازان کے لئے کہتے تو یہ فرماتے ارہنا یا بلال بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو تو نماز سے حضور کے قلب کو حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جس حجوم کے ساتھ جس شوق کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں یقیناً آپ اور میں حضور کو رازی کرنے آئے ہیں اپنے رب کو رازی کرنے آئے ہیں آقا دو عالم کی رضا کے حصول کے لئے ہم آئے ہیں تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے استجتماع میں آنے والوں اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عظم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے یہ حضور کے لئے راحت کا سبب تھا تو پنجگانہ نماز شیار زندگی رکھیں شیار زندگی رکھیں